فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو زی تیلنگانہ کی بڑھ سے اختیدار جماعت بی آرس نیو پارٹی کے مخامی لیڈر وہ ملک کے زلہ پریشت چیئرمن کے سمہ جگدیشور کی موت پر ان کے ارکان خاندان کو دیڑ کروڑ کی مالی امداد فراہم کی ہیں اور متوفی کے گھر والوں کو بچوں کی تعلیم اور دیگر کاموں میں مزید امداد کا وعدہ کیا خبائلی بہبود کی وزیر ستیہتی راتھ اور ایمیل سی پلہ راجشور ایڈی اور دیگر نے جگدیشور کے مکان پہنچ کر بیوہ کو بی آرس پارٹی کے صدر اور چیف منسٹر کے چدر شکر راو کی جانب سے دیئے گئے ڈیڑھ کروڑ روپے کا چیک حوالے کیا بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ پارٹی کی جانب سے ان کے خاندان کا ہر طرح سے تاؤن کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے واضح رہے کہ پینتالیس سالہ جگدیشور جو ملوک زلہ پریشت کے چیرمن تھے جاریہ سال بارہ جون کو ہاج اٹیک کے باعث ان کا انتقال ہو گیا تھا کانگریس کی سینئر لیڈر وہ سابق وزیر محمد علی شبی نے چیف منسٹر کے جانب شکر راو کے کاماریڈی اسمبلی حلقے سے مقابلہ کرنے کے اعلان پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی وزراء کو ملاقات کا وقت نہ دینے والے چیف منسٹر کس طرح کاماریڈی آئیں گے اور یہاں کے عوام کے مسائل سے وقفیت حاصل کریں گے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس لیڈر محمد شبیر علی نے الزام لگایا ہے کہ دیلنگانہ کے لیے لڑنے والے انخلابی گلوکار غدر کو پرگتی بھون آنے کی اجازت نہیں دی گئیں شبیر علی نے کہا کہ بی آریس اور بی جے پی مل کر لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہیں کیسی آر مہاراشتر میں ریاست کی دولت خرج کر رہی ہیں انہوں نے سوال کیا کہ بی آریس کے اعلان کردہ امیدواروں میں تینتیس فیصہ ٹکٹ خواتین کو کیوں نہیں دیے گئے کیسی آر نے ایسی سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کیا اس لیے بی آریس پارچی کو ایسی کے بارے میں بات کرنے کا کوئی اخلاقی حق نہیں ہے کیونکہ چیف منسٹر کے چندر شکرہ انہیں کسی دلیتے ایمیل اے کو وزارتی اہدہ نہیں دیا ہیں ریاست میں صرف کلوہ کنٹلا خاندان کا راج ہے مرکزی وزیر داقل آمید شاہ پکے چھوٹے ہیں شبیر علی نے واضح کیا کہ بی آریس سے کانگریس کبھی اتحاد نہیں کرے گی تیلنگانہ کانگریس امور کے انچارچ وزیر رکنے پارلیمنٹ مانک راو تھاکرے سے تیلنگانہ پی سی سی کے سیکریٹری محمد امتیاس نے گاندی بھون میں ملاقات کی اور آنے والے زمن انتخابات میں زیادہ سے زیادہ مسلم خائدین کو پارچی ٹکٹ دینے کی درخواست کی انہوں نے کہا کہ ہر انتخابات سے قبل زیادہ سے زیادہ مسلم نمائندگی دینے کا وعدہ کیا جاتا ہے لیکن جب ٹکٹوں کی تخصیم کا معاملہ ازامنی آتا ہے تو مسلمانوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے محمد امتیاس نے کہا کہ کانگریس کی ابتداز سے یہ روایت رہی ہے کہ پرانے شہر کے چند ایک حلقوں سے مسلم امیدواروں کو ٹکٹ دیتے ہوئے مسلمانوں کی نمائندگی دینے کی بات کہی جاتی ہیں لیکن ریاست کے دیگر ازلہ جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں بھی مسلمانوں کو ٹکٹ دیا جائے انہوں نے تنظیمی سطح پر بھی پاتی میں مسلم نمائندگی میں اضافہ کرنے پر زور دیا جس پر مانی کراؤ ٹھاکرے نے یہ ہمدردانہ غور کرنے کا مشفیرہ دیا الیکشن کمیشن نے فہرست رائے دہندگان پر نظر سانی کے دوران تلنگانہ میں تقریباً دس لاکھ ناموں کو حضف کیا ہیں جن کی نشاندہی بوگس ووٹرز کے طور پر کی گئی تھی فہرست پر نظر سانی کے موقع پر ایک سے زائد ناموں کے اندراج اور فوت ہونے والے افراد کے ناموں کی برخریاری کے علاوہ دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی نشاندہی کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے دس لاکھ ناموں کو فہرست سے خارج کرنے کا فیصلہ کیا کمیشن کے ذرائع کے مطابق حضف کیے گئے دس لاکھ ناموں میں پچاس فیزت نام گریٹر ہدرباد کے اسمبلی حلقے جات کے ہیں خطوب اللہ پور شیر لنگم پلی اور الوی نگر اسمبلی حلقے جات میں سب سے زیادہ بوگس ووٹرز کی نشاندہی کرتے ہوئے ناموں کو حضف کر دیا گیا بتایا جاتا ہے کہ خطوب اللہ پور اسمبلی حلقے میں تقریباً پچاس ہزار بوگس ووٹرز کی نشاندہی کی گئی ہیں ہیدرباد رنگارے ڈیم ملکاج گری کریم نگر نظام آباد کے اسمبلی حلقے جات میں فہرست رائے دہندگان پر نظر سانی کے دوران ایک سے زائد ناموں کی نشاندہی کی گئیں چیف الیکٹورل آفیسر وکاز راج کے مطابق تین وجوہات کے تحت ناموں کو فہرست سے قارج کیا گیا ہے چیف سیکریٹری شانتی کماری نے حکومت کی مختلف فلاحی اسکیمات پر عملہ واری کا جائزہ لینے کے لیے زلے کلیکٹرز اور محکمہ جات کے سیکریٹریز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کا اعتمام کیا چیف سیکریٹری نے آزادی کے پچھتر سال کی تکمیل پر تخاریب کے اختتام ہریتہ حانم بھیڑ بکریوں کی تقسیم بی سی اور اخلیتی طبقات کو ایک لاکھ روپے کی امدادی اسکیم گروہا لکشمی، دلیت بندو، پینشن کی اجرائیں، نوٹری، ارازیات کی ریجسٹریشن اور دلیت وہ خبائل میں ارازی کی تقسیم جیسے اسکیمات پر عملہ واری کا جائزہ لیا چیف سیکریٹری نے حریتہ حرم پروگرام کے تحت ایک کروڑ پودوں کی شجرکاری کے نشانے کی تکمیل پر زلے کلیکٹرز کو مبارک بات پیش کی آزادی کے پچھتر سال کی تکمیل کے موقع پر شجرکاری مہم چلائی گئی تھی چیف سیکریٹری نے کہا کہ شجرکاری کی یہ مہم ستمبر کے دوسرے ہفتے تک جاری رہے گی تیلنگانہ حکومت نے ریاست میں مزید دو نئے منڈل اور ایک نئی گرام پنچائے تشکیل کا فیصلہ کیا ہیں اس سلسلے میں مختلف نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں جس کے مطابق گدوال زلے میں ایراویلی کو منڈل خرار دیا گیا ہیں اس طرح کاماریڈی زلے میں محمد نگر کو ایک نئے منڈل کے طور پر اور میڈ چل ملکاتگیری زلے کیے کیسرا منڈل کے بوگارم گاؤں کے تحت بار سی گڑا کے ایک نئے ریوینیو گاؤں کے طور پر خائم کرنے کے اپتدائی نوٹیفیکیشن بھی جاری کیے گئے ہیں اس نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ اس پر عوام اعتراضات پیش کر سکتے ہیں ہیدربات کے شمشبات انٹرنیشنل ائرپورٹ میں بم رکھے جانے کی جھوٹے اطلاع سے سنسنی پھیل گئیں ایک نامعلوم شخص نے کنٹرول روم کو ای میل روانہ کیا جس میں کہا گیا کہ ائرپورٹ پر بم نصب کیا گیا ہے اور یہ شام سات بجے پھٹ جائے گا اس اطلاع کے ساتھ ہی بم سکوارٹ، ڈاغ سکوارٹ، سی آئی ایف ایس، سی آئی ایس ایف اور مخامی پولیس نے پورے ہوای اڈے کی جامع تلاشی لئی مکمل مہینے کے بعد اس بات کی تصدیق ہوئی کہ ہوای اڈے میں کوئی بم نہیں ہے صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ چیوڑڑا کے جلسے عام میں دلی طول خبائل کے لیے ڈیکلیریشن کا مقصد مذکورہ تبخات کی زندگیوں میں خوشحالی لانا ہے ریونت ریڈی ناغر کرنول اور اچھم پٹ اسیملی حلق جوا سے تعلق رکھنے والے بیارس خائدین کی کانگریس میں شمولیت کے موقع پر خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ محبوب نگر کے عوام نے کانگریس کو بڑھ سر اختیدار لانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور تمام اسیملی نشیستوں سے کامیابی کانگریس کو ہی ہوگی ریونت ریڈی نے اعلان کیا کہ کانگریس بڑھ سر اختیدار آتے ہیں کسانوں کے دو لاکھ روپے کے خرض معاف کیے جائیں گے اور مہانہ چار ہزار روپے پینشن دیا جائے گا کانگریس پارٹی پالمور رنگاری ڈی پروجیکٹ کی تکمیل کرے گی انہوں نے کہا کہ دلیت اور خبائل کے لیے ڈیکلیریشن کے اعلان سے بی آر ایس بوکلا ہٹ کا شکار ہے جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چویز گھنٹے، ایم آر آئی، سی ٹی سکان، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، آلٹرہ ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیالٹی ہاؤسپیٹل، پیلہ نمبر ایک سو پچاس، اتاپور، ہیدراباد تانتر مانتر یانتر کسام راٹ بابا آجام کار بینگاڑی نمبر 100% لابوں گیرینٹی تھی پاٹو کونی کارناல் வல்ல، موار کامپنی بند ایم دی پیلہ لسکولو، ایمٹی کارچلو، اینچایا لو اتھاں کالے دو اپڑنی می ویدھرام بابا آجام کارن بینگاڑی نمبر ایم دی ترواد کونی روز الکے موار کامپنی تیریو اوپن ایم دی ایک مان جیویت تنلو انشاء سلطوشال ناکو چالا کارلو نمائی کانی جیویلو ڈبو لیو انجینیرینگ چدو یاند کانی جاب لید آ سمیحل لو ناکه اینچ ایلو ارثم کال لید اپڑن، نا فرینڈوں کڑن بابا آجام کارن بینگاڑی گو رینچی ناکو چیٹ پیڑ آئیننی کلیس انترواد نینو اک کنشٹرکشن کامپنی لو انجینیر ای یاند می refund ایم gestures ایم возм ήبيFE ملک پیٹ ہائیدر بار فون نمبر 9573048697 ملکی رہے